نیو یورک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں موجودہ حالات میں ہمیں نفرت انگیز جرائم کے تدارک کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ بات انہوں نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس میں کہی میئر نیو یورک ایرک ایڈمز نے اپنے دفتر میں ہفتہ وار پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا نمائندگان کو شہری حکومت کو درپیش مختلف چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا اس موقع پر میئر سے سوال کیا گیا کہ موجودہ حالات میں اسلاموفوبیا اور ہیٹ کرائم کے واقعات کی وجہ سے مسلمان اور یہودی دونوں مذاہب کے والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں ایسے حالات میں حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اسلاموفیا ہے کنید آپ کو بجابید ہی شودی دونوں کو پاک سوالی بے کنید دونیا لوگوں کو بجابید ہوتے ہیں جوی شکریہ چیزی پر کو شکریہ دونیا بیدار سے دونیا کیابید ہوتے ہیں کیونک یا شکریہ就ڈیا þa�도 سے کنید کنید بمطرم دونیا پر مسلمانک پر توسطیم دونیا اس موقع پر میر ایرک ایڈمز نے جواب دیا کہ ان کی انتظامیہ نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے کئی راؤنڈ ٹیبلز اور دیگر تقریبات منقض کی ہیں ان کا کہنا تھا کہ شہر میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کہیں یہودی اور کہیں پر مسلمان کمیونٹی کی کثیر تعداد آباد ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ محبت اور رواداری کو فروغ دیں قبل ازی فلسطین ازرائیل تنازے کے مابین نوی یارک کی صورتحال میں ہیٹ ٹرائم کی روک تھام کے لیے میر ایرک ایڈمز نے مسلمان یہودی اور کرسچن کمیونٹی کے رہنماوں کے ساتھ سٹی ہال میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انقاط کیا کانفرنس میں شریک تمامی شرکہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمارے عقائد ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے اپنی نئی نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم سب ایک انسان ہیں مقررین نے کہا کہ اچھے وقت میں ساتھ دینا تو معمول ہے لیکن غیر معمولی حالات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا اور نفرتوں کو جگہ نہ دینا زیادہ بڑا چیلنج ہوتا ہے